بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبرار احمد مہر ایوکیٹ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم تین مختلف سوالات کو ڈسکس کریں گے نمبر ون تو یہ کہ اگر پولیس اوفیسر آپ کی درخواست سے ہٹ کر ایف آئی آر کا اندراج کرے یا کسی گواہ کا بیان غلط طور پر لکھے تو اس پولیس اوفیسر کے خلاف کیا کاروائی کی جا سکتی ہے دوسرا سوال ہمارا یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص جوٹ پر مبنی ایف آئی آر کا اندراج کروائے یا جوٹ پر مبنی اپلیکیشن اندراج مقدمہ کے لیے دے اور وہ درخواست خارج ہو جائے یا ایف آئی آر خارج ہو جائے تو اس درخواست کے یا اس ایف آئی آر کے مدعی کے خلاف کیا کاروائی کی جا سکتی ہے اور تیسرے سوال ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ایف آئی آر کروانے سے پہلے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے وقت رات آٹھ بجے سے لے کر دس بجے تک ویٹس اپ کے اوپر کال کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں تو جناب ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی پولیس آفیسر آپ کی درخواست سے ہٹ کر ایف آئی آر کا اندراج کرتا ہے یا کسی گواہ کا بیان غلط طور پر لکھتا ہے تو اس پولیس آفیسر کے خلاف کیا کنونی کاروائی کی جا سکتی ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیس آفیسر اس بات کا پبند ہے کہ جب بھی اس کے پاس اندراج مقدمہ کی کوئی اپلیکیشن آئے گی تو اس کا فرض بنتا ہے کہ اس درخواست کے مندرجات کے مطابق یعنی کہ بلکل وہی تحریر جو کہ درخواست دہندہ نے دی ہے اس کے مطابق ایف آئی آر کا اندراج کرے اور ایک لفظ بھی ادھر ادھر نہ کرے اور گواہ جو بھی اپنا بیان ریکارڈ کروائے اس کو بلکل ایکوریٹ اسی طرح لکھے جس طرح سے گواہ نے بیان دیا تھا اور اگر کوئی پولیس آفیسر ایف آئی آر کا اندراج غلط طور پر کرتا ہے مطلب جو اس کو درخواست دی گئی ہے اس کے مطابق ایف آئی آر کا اندراج نہیں کرتا یا گواہ جو بیان ریکارڈ کرواتا ہے اس کے مطابق اس گواہ کا بیان ریکارڈ نہیں کرتا تو اس پولیس آفیسر کے خلاف کاروائے کی جا سکتی ہے غلط رپورٹ کرنے کی صورت میں پاکستان پینل کورڈ کے سیکشن 167 کے تحت کاروائے کی جا سکتی ہے جس میں اس پولیس آفیسر کو سزا بھی ہو سکتی ہے اور اسے جرمانک کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اچھا جی ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹ پر مبنی ایف آئی آر کا اندراج کروائے تو اس کے خلاف کیا قانونی کاروائی کی جا سکتی ہے دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اکثر لوگ جان بوجھ کر کسی کو انڈر پریشر کرنے کے لیے کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے کسی کو تنگ کرنے کے لیے کسی کو پریشان کرنے کے لیے یا کوئی بھی اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے جھوٹ پر مبنی اپلیکیشن دیتے ہیں یا جھوٹ پر مبنی ایف آئی آر کا اندراج کرواتے ہیں تو قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی دوسرے شخص کے خلاف جھوٹ پر مبنی درخواست دے گا اندراج مقدمہ کے لیے اور اگر وہ درخواست خارج ہو جائے مطلب کہ اس درخواست دینے والے کا مدعی اس درخواست کو ثابت نہ کر سکے یا اگر اس کی درخواست کے اوپر ایف آئی آر کا اندراج ہو جائے اور تفتیش کے بعد اس کی ایف آئی آر کو خارج کر دیا جائے تو اس ایف آئی آر کے مدعی کے خلاف قانونی طور پر کاروائی کی جا سکتی ہے دیکھیں اس کے خلاف دو قسم کی کاروائیاں کی جا سکتی ہیں ایک فوجداری کاروائی کی جا سکتی ہے اور ایک سیول کاروائی کی جا سکتی ہے فوق داری کاروائی کرنے کا کتیار پولیس اوفیسر کے پاس ہے یعنی کہ جس پولیس اوفیسر نے اس درخواست کی تفتیش کی ہے یا اس ایف آئی آر کی تفتیش کی اور تفتیش کرنے کے بعد اس نے اس درخواست کو یا ایف آئی آر کو خرج کر دیا اس کے مطابق درخواست دینے والے نے غلط بیانی کی جھوٹ پر مبنی درخواست دی یا جھوٹ پر مبنی ایف آئی آر کروا دی اور وہ درخواست یا ایف آئی آر خارج ہو جائے تو وہ پولیس اوفیسر اس درخواست دینے والے مدعی کے خلاف وان ایٹی ٹو پاکستان پینل کورڈ کے تحت ایک استغاسہ تیار کر کے مجلسٹریٹ کی عدالت میں دے گا اور مجلسٹریٹ اس ایف آئی آر کے مدعی کو اپنی عدالت میں طلب کرے گا اور اسے اس جرم کی پداش میں قید بھی ہو سکتی ہے اور جرمانے کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ جس بھی شخص کے خلاف جوٹ پر مبنی درخواست دی جائے اور وہ خارج ہو جائے یا کسی بھی شخص کے خلاف جوٹ پر مبنی ایف آئی آر کا اندراج کروایا جائے اور وہ ایف آئی آر خارج ہو جائے تو اس درخواست میں جس ملزم کو نامزد کیا گیا ہے وہ اس درخواست دینے والے مدعی کے خلاف پانونی چارہ جوئی کر سکتا ہے اس کے خلاف عدالت کے اندر حد کے عزت کا اور حرجانے کا دعویٰ دائر کر سکتا ہے کہ جی فلاں بندے نے میرے خلاف جوٹ پر مبنی ایف آئی آر کروای جوٹی ایف آئی آر ہونے کی وجہ سے اس کو خرج کر دیا گیا لہٰذا میرا بڑا نقصان ہوا ہے میری عزت اور شہرت خراب ہوئی ہے مجھے ذہنی کوفت پہنچی ہے مجھے مالی طور پر نقصان پہنچا ہے اور اس جوٹی ایف آئی آر کروانے والے مدعی کو حرجانے ادا کرنا پڑ سکتا ہے اب ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ ایف آئی آر کروانے سے پہلے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے دیکھیں یہ بڑا امپورٹن ٹوپک ہے اکثر لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے اور بڑی ہیشت میں جا کے ایف آئی آر کا اندراج کروا دیتے ہیں اور بہت بڑی بڑی گلتیاں چھوڑ دیتے ہیں دیکھیں یاد رکھیں کہ آپ کی دی ہوئی درخواست جس کے اوپر ایف آئی آر کا اندراج ہوتا ہے اسی درخواست نے اوپر سپریم کورٹ تک جانا ہوتا ہے اگر آپ کی درخواست صحیح نہیں ہوگی تو آپ کا کیس برباد ہو جائے گا ملزمان کو فائدہ ہوگا ملزمان کی زمانت بھی ہو جائے گی اور ملزمان بڑی بھی ہو جائیں گے تو لہٰذا آپ نے جب بھی ایف آئی آر کا اندراج کروانا ہے تو آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وقوع کی اطلاع فوراں پولیس کو دیں ایف آئی آر کروانے میں تخیر نہ کریں ہرگز آپ نے تخیر نہیں کرنی جیسے ہی کوئی وقوع ہو فوری طور پر اس کی درخواست متعلقہ تھانے میں دیں اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے ایف آئی آر کا اندراج کروا دیں نمبر دو ایف آئی آر کروانے کے لیے درخواست کسی وقیل سے لکھوائیں یا کسی سیانے بندے سے لکھوائیں جو کہ قانون کو سمجھتا ہو کیونکہ اگر آپ جلد بازی میں درخواست خود لکھ لیں گے یا کسی دوسرے بندے سے لکھوائیں گے جو قانون کو صحیح طور پر نہیں سمجھتا قانونی تقاضے پورے نہیں کرتا تو پھر آپ کے ساتھ جو بھی وقوع ہوگا الٹی میٹلی پھر آپ کی اس درخواست کی وجہ سے اگر ایف آئی آر کا اندراج ہو جاتا ہے تو آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا آپ کا کیس خراب ہو جائے گا آپ کے کیس میں نامزد ملزمان بری ہو جائیں گے اچھا جی اس کے علاوہ ایف آئی آر مقتصر اور جامعہ رکھیں فضول باتیں نہ لکھیں مطلب کہ کوئی لمبی چوڑی باتیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایف آئی آر کی کہانی بلکل مقتصر ہونی چاہیے اور چند لائنوں کی اوپر ہونی چاہیے مقتصر ہو لیکن جامعہ ہو اس کے علاوہ تاریخ اور وقت وقوع لازمی طور پر لکھیں اس کے علاوہ بے گناہ لوگوں کو ایف آئی آر میں شامل نہ کر رہے ورنہ آپ کا کیس خراب ہو جائے گا ہماری سوسائیٹی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جب ایف آئی آر کا اندراج کروانے لگتے ہیں تو بہت سارے بے گناہ لوگوں کو اس ایف آئی آر کے اندر شامل کر لیتے ہیں تو جب تفتیش میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ لوگ بے گناہ تھے تو پھر جو اصل ملزمان ہیں ان کو بھی فائدہ ملتا ہے اور کیس خراب ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ملزمان کو ضرور نامزد کریں ایف آئی آر میں ناملوم ملزم ہو تو کیس کو نقصان ہوتا ہے آپ نے میکسیمم حد تک کوشش کرنی ہے کہ ملزمان کو ایف آئی آر کے اندر نامزد کریں ناملوم نہ رکھیں کیونکہ اگر آپ ایف آئی آر میں ملزمان کو ناملوم رکھیں گے تو اس سے آپ کا کیس کمزور ہوگا اور ان ملزمان کے بری ہونے کا امکان بڑھ جائے گا اس کے علاوہ مدعی وہ رکھیں جو وقوع کا چشم دید گواہ ہو کیونکہ قانون کی نظر میں سنی سنائی شہادت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی جس بندے کے ساتھ وقوع ہوا وہ ایف آئی آر کا اندراج کروائے یا کم از کم وہ ایف آئی آر کا مدعی ہو جس نے وقوع اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اگر آپ ایسے ہی کسی بندے کو آگے کر کے ایف آئی آر کا اندراج کروا دیں گے جس کے ساتھ وقوع نہیں ہوا یا وہ وقوع کا چشم دید گواہ نہیں ہے اس نے سنی سنائی بات کو لے کر آگے ایف آئی آر کا اندراج کروا دیا تو اس سے بھی آپ کا کیس خراب ہو جائے گا اچھا اس کے علاوہ ایف آئی آر میں گواہان کا ذکر لازمی طور پر کریں اس کے علاوہ لڑائی جگڑے کے کیس میں اگر کوئی وجہ اناد ہو تو اس کا ذکر بھی لازمی کریں اس کے علاوہ لڑائی جگڑے کے کیس میں ملزمان کے کردار کی وضاحت لازمی طور پر کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹائم نئے ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ